اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی حالاللہ مقاموں کا بوتا علیمت آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سورہ مبارکہ جاسیہ کے رکو فو کی آیت کے ساتھ سورہ مبارکہ جاسیہ پانمجید کا 45 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکو فو میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 27 سے لے کر 37 تک آیت نمبر 27 سے میں تلاوت کے شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والعرض وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَتُ يَوْمَئِذِينَ يَقْسَرُ الْمُبْطَلُونَ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا خدا کے لئے کوئی مشکل نہیں اس لئے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہ یہ اللہ ہی کے لئے ہے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اور زند باطل پر اس بڑا نقصان اٹھائیں گے آیت 48 وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاسِيَا كُلُ أُمَّتٍ تُدْعَا إِلَى كِتَابِهَا الْجَوْمَةُ الزَّوْنَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تَجْمَوْزِنَ تم ہر قوم کو گھٹنوں کے بل گرہ ہوا دیکھو گے ہر قوم کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنے آمال کی کتاب نام آئے آمال دیکھیں ان سے کہا جائے گا آج تم میں بدلہ مل رہا ہے ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے لغاة القرآن نومانی میں لکھا ہے کہ جسون یعنی گھٹنوں کے بل گرنایا بیٹنا اصل میں لفظ جاسیت جرگہ کی جمع پر استعمال ہوا ہے جیسے جمعہ قائمہ وغیرہ اب اس کی آہ آمال کی کتاب سے یہاں مراد ہر شخص کا آمال نام آئے اور اس کا کارنامہ ہے ہر شخص کو اپنے اپنے نام آئے آمال پڑھنے دیکھنے کے لیے بلائے جائے گا پھر روسی کے مطابق ان کی قسمتوں کے عبدی فیصلی کے جائیں گے یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہوا ہے اور دوسری تفسیر جو تفسیر کے مجموع بیان میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ان پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی تھی اس کے مطابق ان کے فیصلی کی جائیں گے تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہ فرائض ہیں جو ان پر فرض کیے گئے تھے بعض مفصر نے لکھا کہ پرانے زبانے میں مدعی و مدع علی قاضیوں و بادشاہوں کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا کرتے تھے تاکہ دوسروں سے الگ نظر آسکیں اور لوگ سمجھ سکیں کہ مدعی و مدع علی کون کون ہیں اسے ہاں بیٹا احکام کی بجاواری کی احکام کی بجاواری کی آمادگی کو ذائع کرتا ہے اور ان کے ساری کو بھی ذائع کرتا ہے ممکن ہے اس میں اللہ کے خوف و استراب کی طرف بھی اشارہ ہو یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے آرات نمبر ٹنٹی نائن یہ ہمارا گجسٹر ہے جو تمہارا اخلاف سچائی کے ساتھ بول رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم اسے لکھواتے چلے جا رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے نحجر بلاغہ میں موجود ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ فرشت مقرر ہیں جو روزانہ اسمان سے ہوترتے رہتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے عامال لکھتے رہتے ہیں تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم انسانی عامال کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ عامال لکھنے والے فرشتوں سے لے کر ان کاموں کو لکھتے چلے جائیں جو سواب اور عذاب کا سبب ہوتے ہیں اور باقی عامال کو کٹ دیں کیونکہ فرشتوں کا پہلا گروہ تمام عامال لکھتا ہے اب جن لوگوں نے خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانا تھا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام بھی کرتے رہے تھے انہیں ان کا پالنے والا مالک اپنے رحمت میں داخل کرے گا یہی ہے کھلی ہوئے واضح ورشن و بھرپو کامیابی مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ فوز کے معنی ہے ایسی بھرپو کامیابی جس میں صحت و سلامتی لازمی طور پر شامل ہو یہ کلمہ قرآن میں نائن ٹین جگہیں استعمال ہوا ہے آیت نمبر ٹھارٹی ٹون وَوَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَقُنْ عَيَاتِ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَقْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ترجمہ رہے وہ جنہوں نے عبدی حقیقتوں کا انکار کیا تو ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تقبر سے کام دیا اس لئے تم مجرم بن گئے آیت نمبر ٹھارٹی ٹو وَإِذَا قِلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَكُمْ وَسَعَتُ لَرَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا النَّدْرِ مَسَاعَتُ إِنَّ الزُّنُّ إِلَّا زَنَّا وَمَا نَحْنُّو بِمُسْتَعِ تَيْنِينَ ترجمہ جب بھی تم سے کہا جاتا ہے کہ حقیقت اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہم تو بس اس کے آنے کا ایک حلقہ سا گمان سا رکھتے ہیں کہ شاید وہ آئے مگر ہمیں اس کے آنے کا یقین نہیں ہے آیت نمبر ٹھارٹی ٹھارٹی وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِرُوا حَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ استحضرون تجمہ اسی لئے بیقین کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پورے کام بالکل کھل کر ان کے سامنے آگئے جو انہوں نے کیے تھے اور اسی قانون مقافات عمل کی جہنم نے انہیں چاہوں طرف سے گھر لیا جس کا وہ مضاق اڑایا کرتے تھے آیت نمبر ٹھارٹی فور وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا وَمَا عَبَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنَّا سَرِينَ اور ان سے کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھولائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کو ہم سے ملاقات کو بھولایا دیا تھا اب تمہارا ٹھکانا جہنم کی بڑھک دیوی آگئے اور اب تمہارے لیے کوئی مہتدگاہ بھی نہیں ہوگا خدا ہم جالم کی بلند ذات کے لیے بھولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے کے بولنا نقص ہے اور خدا ہر نقص سے پاک ہے اصل میں خدا ہم جالم کے یہ فرمانا کہ ہم آج تمہیں اسی طرح بھولا دیں گے یہ دراصل ایک لطیف کنایا ہے بے پروائی اور مو پھر لینے کا یعنی ہم ان پر کوئی توجہ و التفات نہ فرمائیں گے نہ ان کو دیکھیں گے نہ ان کو کوئی خیال کریں گے جس طرح وہ ہماری عظمت و پیغام کو بے وقعات سمجھ دیتے اسی طرح ہم ان کو آج بے وقعات سمجھ کر اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ ان کی طرف توجہ کریں یہ تفسیر نمو نہ ہو تفسیر قبیر میں لکھا آیت نمبر تاری فائف تمہارے انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی باتوں آیتوں دھلیلوں اور مشانیوں کو مزاق بنا رکھا تھا کیونکہ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا تو آج وہ جہنم سے بھی نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے مالک کو رازی کر لو یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ خدا کی آیتوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے تفسیر سافی اور تفسیر قبیر میں لکھا ہے کہ خدا انجام کی خاص بولتی بھی آیات نشانیاں بی اکرام علیہ السلام ان کے عوضیاء علیہ السلام اور احمد اتھار علیہ السلام ہیں آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا والوں کا مزاق اڑانے والوں سے کہا جائے گا کہ احمقوں تم انہیں عظیم مرتبہ لوگوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے اس لیے آج تمہاری ہر شروع اپنے شروع آئے اب بھگتوں اپنے کیے کیسے تھا پھر وہ خدا والوں کا مزاق اڑانے والے لوگ نہ تو کوئی جواب دے سکیں گے او نہ ہی ان کا وہاں کوئی عضو قبول کیا جائے گا کیونکہ عضو معافی ماننے کی جگہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے آئیت نمبر 36 وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَتِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ تُجْمَا غَرُسْتَعْلِيمَ وَشُكْرَ اللَّهِ کے لئے ہیں جو آسمان و زمین کا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمام جہانے تمام جہانوں کا بھی مالک ہے آئیت نمبر 37 اس وقوع کی آخری آئیت ہے وَلَهُ الْقِبِرِيَا وَفِ السَّمَاوَتِ وَالْعَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمِ تَجْمَعُ وَزَمِنَ وَزَمِنَ وَاسْمَانُ مِنَ بَرَائِئِ اسی کیلئے ہے وَهِ زَبِدِسْتَ طاقت والا عزت والا بھی ہے اور گہی حقیقتوں کی بناتر دانائی کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے تفسیح ماجدی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم اپنی ساری کائنات و مخلوقات تو پوری پوری طرح غالب ہے جب چاہے اپنی بڑائی کا اعلانی اظہار کر سکتا ہے جب چاہے دوسروں کی تمام بغائیوں کا خاتمہ کر سکتا ہے مگر وہ اپنی شفت حکمت و رحمت کی وجہ سے اپنی بڑائی کا اعلان اس شام سے نہیں کرتا کہ سب کی بڑائیاں یقصر ختم اور جالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور بارس قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جزہور ہو جائے اور خدم جالم ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العلمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسمین المزلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ